بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلامباد ڈنگا کیمپس کی طرف سے ہمارے یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام خاتین و حضرات اور بچوں کو ہش آمدے آئیے ہم اپنے دوسرے آن لائن لیکچر کا آہاز کرتے ہیں آئیے بچوں ذرا اس تصویر کو دیکھیں جی بچوں اس تصویر کو گھور سے دیکھئے گا اخبار والا اخبار لایا جس میں ہزانہ حبروں کا پایا کل کیا ہوا تھا کس نے کیا کہا کھیلوں میں کس کا نمبر کیا رہا دنیا کی باتیں اخبار میں ہوں گھر میں ہوں چاہے وہ بازار میں ہوں اخبار والا اخبار لایا جی بچوں آپ کو بہو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے آج کی لیکچر کا انوان ہے میرا اخبار ہم نے میرا اخبار اس پر ایک مسمون لکھنا ہے میرا یہ لیکچر جماعت پنجمتہ ہفتم تینوں کلاسیز کے لیے ہے تاہم گریڈ نائن یعنی جماعت نہم بھی اس لیکچر سے مستفید ہو سکتی ہے مسمون لکھنے سے پہلے اگر ہم چند نقات سوالات کی شکل میں لکھ لیں اور جس چیز کے بارے میں ہم مسمون لکھ رہے ہوں وہ چیز اگر ہمارے سامنے ہو یعنی اس کا مٹیریل ہمارے پاس موجود ہو تو مسمون لکھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے سوالات وہ کون سے نقات ہیں جن کے جوابات ہم نے دوننے ہیں جی سب سے پہلا سوال ہم اخبار کیوں پڑھتے ہیں آپ کون سا اخبار پڑھتے ہیں کیا آپ یہ اخبار ہر روز پڑھتے ہیں آپ زیادہ تر کون سی حبریں پڑھتے ہیں آپ کے اخبار میں کن شووجات کی حبریں ہیں جیسے اس میں سپورٹس کی حبریں ہیں کیا دوسرے ممالک کی حبریں ہیں کیا اس میں بچوں کا سیکشن ہے آپ کا اخبار آپ کی گھر والوں کے لیے کیسے فائدہ منصابت ہوتا ہے جی بچوں آئیے اب اپنے سوالات کے جوابات اس اخبار کے ذریعے ڈونتے ہیں اور جب ہم جواب ڈون لیں گے تو ساتھ ساتھ ہمارا مسمون بھی تیار ہوتا جائے گا سب سے پہلا سوال جو تھا ہم اخبار کیوں پڑھتے ہیں جی بچوں یہاں پہ دیکھیں مختلف حبریں ہیں جی ہم اخبارات باخبر رہنے کے لیے پڑھتے ہیں ہم کون سا اخبار پڑھتے ہیں یا آپ کون سا اخبار پڑھتے ہیں روز نامہ آواز کیا نام ہے اس اخبار کا روز نامہ آواز اگر آپ کے پاس کوئی اور اخبار ہے آپ اس کو پاس رکھ لیں اس میں دیکھیں کہ اس اخبار میں کیا کیا سیکشن ہے اور آپ کے لیے وہ اخبار کیا درچسپی رکھتا ہے جی دیکھیں آئیے جی دوسرا سوال ہے کیا آپ یہ اخبار ہر روز پڑھتے ہیں ہاں جی ہم یہ اخبار ہر روز پڑھتے ہیں اب زیادہ تر کون سی حبریں پڑھتے ہیں اب بچو آپ نے جا اگر آپ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں یا کبھی کبھی پڑھتے ہیں تو آپ کو بہو بھی پتا ہوگا آپ کون سی حبریں پڑھتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں پتا تو بچو آپ جو اخبار آپ کے پاس ہوگی اس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود بہو خود پتا چل جائے گا کہ کون سا سیکشن آپ کو زیادہ اچھا لگا ہے آپ کے اخبار میں کن شعباجات کے حبریں ہیں آئیے اخبار کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں جب ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے تو ہمارے لئے مسمون لکھنا بہت آسان ہو جائے گا سب سے پہلے اس اخبار کا نام ہے آواز آپ کے پاس بھی جو اخبار ہے وہی میں نے جو پہلے کہا تھا آپ پاس رکھ لیں اور آپ نے اپنے اخبار اپنے اخبار کی تفصیل جب آپ پڑھتے جائیں گے تو اس کے لحاظ سے لکھنی ہے تاہم چند باتیں جو ہیں وہ ہر اخبار میں ایک جیسی ہوتی ہیں جیسے ہر اخبار میں تین قسم کی تواری دی ہوتی ہیں جیسے اسلامی تاریخ انگریزی تاریخ اور خطہ کے ہمارے دیسی جو ہے مہینے اس کی بھی تاریخ لکھی ہوتی ہے یہ اخبار پرانا ہے لہٰذا تاریخ بھی پرانی ہیں اس کے علاوہ عموماً ہر اخبار کے سب سے اوپر ایک قرآنی آیت لکھی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے جب ہم اخبار پڑھتے ہیں تو عبروں کے علاوہ اس آیت سے بھی ہم مستفید ہوتے ہیں یہ اس اخبار کا سب سے پہلا صفحہ ہے عموماً سب سے پہلے صفحے پر اپنے ملک کے بارے میں اہم باتیں ہوتی ہیں اور میں جب بھی یہ اخبار پڑھوں تو مجھے یہاں پہ ہمیشہ ہمارے جو وزیر آزم یا صدر اس نے جو بار یا حکم یا آرڈر جو جاری کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات ہوتی یہاں پر اپوزیشن لیڈر کی عموماً اس کی ہیڈ لائن ہوتی ہے بچوں یہ جو آپ کو واضح الفاظ نظر آرہے ہیں انہیں سرحیاں کہتے ہیں یا انگلیش میں ہیڈ لائنز کہتے ہیں اوپر مین بات وہ ہوتی ہے اور نیچے اس کی تفصیل دی ہوتی ہے اس کے علاوہ احبار میں تقریباً ہر حبر مکمل نہیں دی ہوتی اس کے باقی حبر دوسرے صفحے پہ ہوتی ہے جیسے یہ دیکھیں صفحہ نمبر چار بکیہ نمبر اکیس یہ دیکھیں بکیہ چار آپ کو نظر آرہے ہوں گے یعنی حبروں کے باقی حصے یہ حبر آٹھ صفحات پر مشتمل ہے جس کا پہلا صفحہ ہم نے دیکھا ہے پہلے صفحے پہ آپ جب مضمون لکھیں گے تو کم از کم چار لائنیں آپ پہلے صفحے کی ہی اپنے مضمون میں لکھ لیں گے چار لائنیں یا چار سطریں دوسرا صفحہ دیکھیں اوپر صفحہ نمبر بھی دیکھ لیں روز نام آواز اور صفحہ نمبر دو صفحہ نمبر دو ہمارے شہروں کی اس میں حبریں ہیں اس کے علاوہ نیچے دیکھیں تو چونکہ یہ جیو داری کی طرف سے احوار ہے تو جیو چینل پہ جو مختلف پروگرام لگتے ہیں ان کا شیڈول بھی دیا گیا ہے جیسے نیا پاکستان جمعہ ہفتہ اتوار کو آٹھ بچ کے پانچ منٹ پر آنے جاتا ہے یا لگتا ہے دیکھئے یہ پروگرام سلیم صافی کا جرگا دس بچ کر پانچ منٹ پر اگلے صفحے پہ آئیں تو یہ دوسرے ممالکی حبریں ہیں جیسے امریکہ عراق ترکی جرمنی کی اسرائیل کی اور نیچے جیسے آپ پہلے بکیا چاہت دیکھ چکے ہیں اس سے آگے اگلا جو تیسرا صفحہ ہے چوتھا اس میں یہ والا حصہ حسوسی رپورٹ حسوسی مضامین ہوتے ہیں جس میں ایک کالم جو ہے وہ ایڈیٹر نے بھی لکھا ہوتا ہے عموما یہ دیکھیں ایڈیٹر کے نام ہاتھ جس میں آپ بھی ہاتھ لکھ سکتے ہیں میں بھی لکھ سکتی ہوں اپنے کسی بھی عوامی مسئلے کے بارے میں بتا سکتے ہیں ایڈیٹر کیا ہوتا ہے ایڈیٹر جیسے جو اخبار کو ترتیب دے رہا ہے اسے کہتے ہیں نیچے پھر بکیا جاتا ہے جی اب آئی صفحہ نمبر پانچ پہ مجھے صفحہ نمبر پانچ پہ یہ جو سیکشن دلچسپ ہو عجیب یہ بہت جو ہے دلچسپ لگتا ہے اسے میں شوک سے پڑھتی ہوں جیسے دیکھیں منشیات اسماغلنگ میں ملوث بلی گرفتا یہاں پہ دیکھیں مشہور مجرم کی قبر پر اس کا مجسمہ اور قیمتی کار کا مادل نصب ہے نا عجیب سی اور ساتھ دچسپ بھی بات آگے دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے چند اشتہارات ہیں اس کے علاوہ اشتہارات بڑے بھی آتے ہیں جیسے داہلے کلے وں کسی نوکری چاپ کے لیے کوئی نوٹس حکومت کی طرف سے ہو کسی نے دینا ہو اس طرح یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بھی اشتہارات ہیں جیسے ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو کسی نے دیا ہوا ہے اس طرح دیکھیں گریلو ملازمین کے لیے کسی کو آفیس بوائی کی ضرورت ہے کال سینٹر سٹوف کی ضرورت ہے وغیرہ آگے دیکھیں اگلا سیکشن جو ہے وہ سپورٹس کا ہے ان کی اس طرح یہ دیکھیں یعنی نہ صرف ہمارے اپنے ملک کی کھیلوں کی حبریں ہیں بلکہ دوسرے ممالی کی بھی آخری صفحہ اسی طرح ہمارے روز مارا زندگی کے مختلف جو ہیں واقعات ان کی حبریں ہیں جیسے دیکھیں کراچی میں دور پھیننے سے چھ سالہ بچہ جہاں بہت نارو وال جس طرح یہ حبر ہے اسی طرح آگے جی بچو آپ کو پتا چلا کہ ایک اخبار میں کس قسم کی حبریں ہوتی ہیں اور وہ اخبار ہمارے لئے کتنا مفید ہے اس سے ہم بہابر رہتے ہیں جی اب دیکھیں بچو جب آپ نے سوالات بھی دیکھے اس کے بعد تفصیل سے اخبار کو بھی دیکھا ان دونوں چیزوں دیکھنے کے بعد میں نے یہاں پر مسمون لکھا ہے میں نے اس مسمون کا آغاز اور اس کا احتتام یہ میں نے لکھا درمیان میں جتنے نقاط ہیں وہ بچو آپ نے خود لکھنے ہیں جیسے دیکھیں میں نے شروع اس لیے کیا ہے کہ آپ لکھنا شروع کا سکیں یہ مشکل نہیں ہے اگر آپ کو بلکل سمعی نہیں آرہی تو بیٹا آپ اخبار پاس رکھیں اور جو جو آپ کو سمجھ آرہی ہے کہ میں نے پہلے صفحے پہ یہ پڑھا میں نے یہ دیکھا وہ ہی آپ لکھتے جائیں تو وہ بھی لکھتے لکھتے آپ کے کم اس کم دس لائنے تیار ہو جائیں گے اور اگر آپ اتنا بھی کام کر لیں گے تو اس کے لئے بھی میں آپ کو شاباش دوں گی آئیے دیکھیں جیسے میں نے پہلی سطر جو ہے اس کی لکھی ہے وہ ہے مجھے اخبار پڑھنے کا بہت شوک ہے نمبر دو میں دنیا سے باخبر رہنے کے لئے روزانہ اخبار پڑھتا ہوں پہلے سوال پوچھا گیا تھا کہ اخبار کیوں پڑھتے ہیں وہی سوال اسی کا میں نے جواب لکھا اور مسمون میں میں نے لکھ دیا آگے یہ بھی پوچھا گیا تھا آپ کون سوال پڑھتے ہیں اس کا میں نے جواب لکھا ہے میں روز نامہ آواز پڑھتا ہوں جی میں نے پڑھتا ہوں استعمال کیا ہے یہ سیگا آگے دیکھیں نمبر چار پانچ چھے سات آٹھ آپ یہاں سے شروع کر لیں دیکھیں میں نے اخبار کا نام بھی لکھ دیا اب یہاں سے نیچے سے شروع کر لیں میں جب اخبار پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں تو مجھے اسلامی تاریخ کا بھی پتا چلتا ہے مجھے انگریزی تاریخ کا بھی پتا چل جاتا ہے مجھے دیسی مہینوں کی جو تاریخ ہے اس کا بھی پتا چل جاتا ہے یعنی یہ اپنا نمبر چار پہ جو نکتہ یہ پوائنٹ آتا ہے اس کو آپ لکھیں گے پھر آپ یہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد کہ میں جب اخبار پڑھتا ہوں تو میں سب سے پہلے قرآنی آیت اس طرح بتائیں کہ مجھے میں دوسرے ممالک کی بھی حبر پڑھتا ہوں پھر آپ یہ کہ میں حبر ہمیشہ پوری پڑھتا ہوں اس طرح کرتے کرتے آپ کے مضمون میں اضافہ ہوتا جائے گا صرف اخبار سامنے رکھنے کی دیر ہے آپ کے لیے مضمون لکھنا بہت آسان ہو جائے گا آئیے اس کا احتطام دیکھتے ہیں میں یہ حبریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں یقینا آپ کو دلچسپ حبر لگے گی وہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ دیکھیں جیسے کتنی دلچسپ حبر ہے منشیاز السمگلنگ میں ملوث بلی گرفتار جی بلیاں بھی گرفتار ہوتی ہیں دوسرے ممالک میں اور یقینا یہ آپ حبر اپنے دوست کو بھی سنائیں گے آگے ہے سکول میں جب بھی کوئی کوئی پروگرام ہو تو میں فوراً ہر سوال کا جواب دیتا ہوں کیونکہ میں روزانہ اخبار پڑھتا ہوں میرا اخبار تو میرا دوست ہے کیونکہ یہ مجھے آگے بڑھنے میں مددکار ثابت ہو رہا ہے بہت ہو اخبار کے تو بہت فائدے ہوئے جی بچوں آج کی ڈائیری کا آپ کو پتہ چل گیا کہ آج کی ڈائیری کیا ہے جی آپ نے مسمون لکھنا ہے اس کے علاوہ ایک کورس وال جو آپ لکھیں گے اس سوال کو بھی مسمون میں ہی چامل کر لیں چند پاکستانی اخبارات کے نام لکھیں چند پاکستانی اخبارات کے نام لکھیں آن لائن لیسن کا وقت ہتم ہونے کو ہے میں امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو بہت دلچسپ لگا ہوگا اور آپ اسے بہ آسانی لکھ بھی پائیں گے اسی امید کے ساتھ بچوں ہم پھر کل ملیں گے اللہ حافظ بچوں